اسلام علیکم دوستو امید کھاتا ہم فٹ فارٹ ہوں گے مذہب میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور پروڈکٹ کو ریویو کریں گے جی اور یہ آپ کے لئے کتنے امین افیشیل ہیں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سب دوستو اس ریکویسٹ اکیو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم نیل کو لازمی پریس کریں اور پین کو آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ نے نورکیشن ٹائپ دے پھونتے رہے فٹیگین فولیر فٹیگین فولیر کو پہلے سمجھ لیتے ہیں جی فٹیگین فولیر کیا پروڈکٹ ہے اور میں اسے کیوں آج ریویو کر رہا ہوں فٹیگین فولیر ایک نیچرل پروڈکٹ ہے جی نیچرل اس مطلب سے کہ اگر اس کے بنانے والی کمپنی کے بارے میں بات کیا جائے پاکستان میں اسے جعفر ایگرو سرویسز دے رہی ہے پاکستان میں اور جعفر ایگرو سرویسز اسے کافی ٹائم سے پاکستان میں دے رہی ہے میں نے جب اس پروڈکٹ کو فرس ٹائم استعمال کیا تھا تو یہ دو ہزار دس کے گیارہ کی بات ہے جی ٹائم استعمال کیا تھا اور اس پروڈکٹ میں موجود ہے کیا یہ ایک csلڈ ۂ ایسٹ پا ایک گروپ ہیں امائنو ایسٹ پہ جیس میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ان در میکرو نوٹرنٹس پہ جو ہوتا ہے یو کبینشینین ہے میکرو نوٹرنٹس اور امائنو ایسٹ ڈز کی لیکن اس کی جو خاص بات ہے امنویسٹرز تو اور بھی بہت سارے کمپنیز دے رہی ہیں لیکن اس کی کیا خاص بات ہے فرٹی گین فولیر ایکچل میں جو کمپنی بناتی ہے جسے پروڈکشن کرتی ہے اس کمپنی کا نام ہے جی اگری ٹیکنو اگری ٹیکنو جی سپین کی کمپنی ہے اور سپینش کمپنی ہے جی اور وہ سن دو ہزار ایک سے کام کر رہی ہے اس فلم میں جو سٹوملنٹس ہوتے ہیں بائے سٹوملنٹس ہوتے ہیں بائے سٹوملنٹس کا مطلب کہ جو پلانٹس سے لیے گئے ہوئے سٹوملنٹس ہوتے ہیں مائیکنوٹرنٹس ہوتے ہیں یا پیرو ایسٹس ہوتے ہیں جو پلانٹ کی گروہت میں کام کرتے ہیں وہ پروڈکس جو انہوں نے پلانٹس سے اخص کیا ہے پودوہوں سے ہی لے کر پودو کے روپر اپلائے کرتے ہیں اس لئے انہیں بائے سٹوملنٹس کہا جاتا ہے تو یہ پروڈکٹ جو ہے نیچرل پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ کوئی آرگینک کہہ سکتے ہیں آرگینک پروڈکٹس ہیں یہ نون آرگینک پروڈکٹس نہیں ہیں کیمیکلی پروڈیوز نہیں ہیں تو اس لیے یہ پودوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیوئر کرتے ہیں کیونکہ یہ پودوں کا ہی حصہ ہوتے ہیں تو یہ پودوں کے ساتھ پودے ان کے ساتھ بہت اچھا ریسپانس کرتے ہیں تو اگر ہم فرٹیکن فولیر کو دیکھیں تو فرٹیکن فولیر جو ہے نا جو جاکفر کمپنی ہے وہ اس کو سیجسٹ کرتی ہے جو ہمارے میجر پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر سیجسٹ کرتی ہے کیونکہ یہ کیا گیا ہوتے ہیں کہ کون سے پروڈکٹ کس کٹیگری میں اترتے ہیں کس چیز کے لیے اچھے استعمال کیا جا سکتے ہیں ہم اسے کس پروڈکٹس میں زیادہ اچھا فائدہ لے سکتے ہیں ویسے تو آپ مینو ایسٹس کے جتنے بھی گروپ آپ کسی بھی گروپ پہ کریں گے تو آپ کو اچھے ہی ریزلٹ پہ لیں گے اگر ہم فرٹیکن فولیر کی دیکھیں تو یہ جی انہیں میجر پروڈکٹس میں سجسٹ کرتے ہیں جس میں گندم ہے آپ کی رائس ہے اس کے علاوہ آپ کی شگر کھین ہوگی آپ کی سن فلاور سورگم ہوگی وغیرہ وغیرہ جو پروڈکٹس جس پہ بھی آپ کریں گے آپ اس میں آپ اس سے دانہ اچھا حاصل کر سکتے ہیں یہ کمپنی سے دو ہزار ایک سے کام کر رہی ہے اس ویلڈ میں صرف بائیس ٹومنٹس پہ کام کرتی ہے اور ان کی سپیشلائزیشن یہی ہے کہ یہ صرف بائیس ٹومنٹس اور پلانٹ نیوٹرنٹس پہ کام کرتی ہے فولیر بائیس ٹومنٹس بھی بنا رہی ہے اور سوائل کی اپلیکیشن کے اندر بھی ان کے بائیس ٹومنٹس موجود ہیں اور بہت قسم کے مائکرو نویٹس میں دے رہی ہیں اور کوئی سپیشل پروڈکس بھی ہیں جو یہ دیتی ہیں یہ تقریباً کوئی پچاس سے زیادہ کمپنیز ممالک پہ یہ کمپنی کام کر رہی ہے اور سن دو ہزاری سے پہلے جیسے میں نے بتایا یہ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہے یہ کچھ خاص باتیں تھیں اس کمپنی کی جعفر ایگرو سرویسز یہ اس کی باٹل سے آپ کو انتازہ ہو رہی گی تقریباً کوئی ون لیٹر کی باٹل میں پاکستان میں دے رہی ہے اب تو امید ہے شاید اس میں چھوٹی پیکنگز بھی آ گئی ہوں گی لیکن جب میں اس پروڈک کو دیکھ رہا تھا اس وقت یہ پاکستان میں تقریباً ون لیٹر کی پیکنگ میں موجود تھا کیونکہ یہ امپورٹر پیکنگ میں آتا تھا تو پاکستان میں اس کی پیکنگ نہیں ہوتی تھی یہ باہر سے اسی طرح پیک ہو کے پاکستان میں آتا تھا اس لیے کہ یہ بڑی پیکنگ میں آتا تھا اب ہو سکتا ہے یہ چھوٹے پیکنگ میں بھی مارکٹ میں آفیلیبل ہو فٹیگین فولیر کا موڈ آف ایکشن دیکھتے ہیں جی میں نے شروع میں بات کی کہ فٹیگین فولیر امائنو ایسیڈز کا ایک گروپ ہے اب امائنو ایسیڈ کے چیزے جی امائنو ایسیڈز آپ کے پودے جو ہے نا یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی لیونگ اورگینزمز ہیں یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور پروٹین خود امائنو ایسیڈز سے بنا ہوتا ہے سمپل الفاظ میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کے پودے میں کسی قسم کی بھی سٹریس آتی ہے کسی قسم کی بھی سٹریس آتی ہے وہ سٹریس کہیں سے بھی ہو سکتی ہے تو اس سٹریس کی کنڈیشن میں پودا کیا کرتا ہے کہ پودا امائنو ایسیڈز زیادہ سے زیادہ اٹھانا یا کھانا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جب آپ کے پاس پودے کے پاس جو نیچرلی جو پودوس پروڈکشن ہوتی ہے امائنو ایسیڈز کی اس میں کمی آ جاتی ہے جو اس میں کمی آتی ہے تو اس کی وجہ سے پودے کے اوپر مختلف قسم کے اثرات میں پیش آتے ہیں اب اس حالت میں آپ کو اس کو جو ہے نا امائنو ایسیڈز کسی طریقے سے اس کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اب اگر آپ اس کو باہر سے امائنو ایسیڈز نہیں دیں گے کسی سٹریس کنڈیشن میں تو پودا پھر مختلف بیماریوں میں بھی مختلا ہو سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ امائنو ایسیڈز صرف پروٹین کی جو ہے نا وہ ڈیویلپنٹ نہیں کرتا پودے کے لئے اس کے علاوہ بھی اس کے اور فنشنز ہیں اس میں کیا ایسے کی بینیفٹس ہیں جو امائنو ایسیڈز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف 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 دیتا ہے تو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پودا جو ہے نا جب بھی سٹریس میں آئے گا اس کو امائنو ایسٹس کے ضرورت ہوگی تو یہ اس کا ایک ہے کہ آپ نے اگر اس کو سٹریس سے بچانے تو اس کو آپ نے امائنو ایسٹس دینے ہیں اچھا یہ دوسرا کیا کرتا ہے کہ یہ ٹولرنس بناتا ہے پودے کے اندر پودے برداش بناتا ہے سٹریس کے اکینسٹ اور تیسرا کیا کرتا ہے کہ یہ نیچرل جتنے بھی نیوٹرنس ہیں ان کو پروائیڈ کرتا ہے اور انرجی بناتا ہے پودے کے اندر اور چوتھا اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جتنے بھی قسم کی پودے کے اندر اپنے نیوٹرنس بوجھ ہوتا ہے ان کی انٹیک میں یہ ہلپ کرتا ہے ان کی استعمال میں یہ ہلپ کرتا ہے اور پودے کو اگر ہم باہر سے دیکھیں تو اس کے اندر دیکھیں پھولے کے اس کے ویجیٹیٹو گروت میں اس کی وگر میں اس کے فلاورنگ میں اس کی فروٹنگ میں یہ ہر حصے میں اس کی ضرورت قیش ہاتی ہے اور اگر ہم ایک بڑی بات جو ہم کہہ رہتے ہیں کہ ہم quality چاہیے تو quality کو اگر آپ نے maintain کرنا ہے اور اگر آپ کو quality چاہیے اپنے فروٹ میں size چاہیے آپ کو اپنے فروٹ میں دانے کی growth اچھی چاہیے تو اس میں آپ کو amino assets دینے ہوں گے یہ ان میں بہت اچھا اور بڑا role پہ کرتے ہیں اور تو automatically اگر یہ ساری باتیں کٹھی کر لی جائیں تو آپ کو to the end جو ہے نا آپ کو healed میں ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا جو amino assets کی وجہ سے ہی آپ کو available ہو سکتا ہے تو پودے پر کسی ٹائم بھی کسی قسم کا stress آ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو amino assets دینے ہوں گے فٹیگن فولیر کیوں بہتر ہے جی فٹیگن فولیر کی بہتری ایک وجہ جو مجر ہے وہ یہ ہے کہ یہ product ویسے تو amino assets بہت سارے موجود ہیں مارکٹ میں لیکن اس کی جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ یہ plant extract ہے مطلب پودوں سے حاصل شدہ product ہے جو پودوں سے حاصل شدہ product ہوتے ہیں وہ organic تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ plant سے ہی produce کیا ہوئے ہیں تو وہ plant ان کو intake کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اور جلدی سے استعمال میں لے آتے ہیں پودوں کو ان کو سمجھنے میں ڈیار ٹائم نہیں لگتا اس لئے جب آپ فٹیگن فولیر کا سپری کریں گے تو آپ کو جو results ہیں وہ بہت جلدی اور اچھے نظر آئیں گے تو یہ اس وجہ سے میں suggest کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے result خود بھی دیکھ چکا ہوں یہ product بہت شادہ result دیتا ہے تو آج کل اگر گندوں میں جو stress میں دیکھ رہا ہوں بیماریاں کافی آئیں ہوئی ہیں پودے جو انہیں کافی stress سے گزرے ہیں پیشلے دنوں میں کافی بارشیں ہوئی ہیں اور وہ stress گزرے ہیں بیماریوں کے stress ہیں rust کی بیماریاں بہت زیادہ پینے ہیں اس میں اگر آپ یہ سپری کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو دودھ کا جو stage ہے جو دانہ بننے کا جو stage ہے اس میں جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کے ایک اچھے result ملے گئے ویجیٹیشن میں اگر آپ ویجیٹیبلز میں اگر آپ اس کو spray کریں گے تو ویجیٹیبلز میں جن لوگوں کے fruits لگ رہے ہیں تمارٹر کے fruit تیار ہو رہے ہیں اس میں بہت اچھی آپ کو result مل سکتے ہیں خربوزہ مارکٹ میں تیار ہو رہا ہے اس میں آپ کو بہت اچھے result مل سکتے ہیں پیاس کے جو farmers ہیں ان کو spray کر سکتے ہیں ان کو اچھے result مل سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے جی آپ کسی بھی crop پیس کو کریں اور اس کی بہت اچھے ریزلٹس آپ ملیں آپ اس کو فائی فرنر ایمل کے سافت سے سپری کریں اور روٹیشن رکھیں اس کی کوشش کریں اگر زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپنٹرنڈ ہے کیونکہ پروڈکٹ ایکسپینسیو ہے ریٹ تو مجھے اس وقت نہیں معلوم پروڈکٹ ایکسپینسیو ہے آپ اس کو معلوم کریں کہاں آپ کو مل سکتا ہے جعفر جو لوگ ڈیلرز آپ کے حضرات جعفر کے پروڈکٹ دے رہے ہیں ان سے کانٹرینٹ کر سکتے ہیں مجھ سے کانٹرینٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کوئی نہ کوئی ازنیش کر دوں گا تو کوشش کریں اس کو اپلائے کریں اور ریزلٹ دیکھیں پھر میسے شیئر کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ کیسا لگا اگر پروڈکٹ اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو اور پروڈکٹ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں صدقہ جاریہ سمجھ کے کریں تاکہ لوگوں کے ہلپ آئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا اگر اچھی لگئی ہے تو انشاء لائک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک حاضر ہوں گا تک کے لئے دعوی میں یاد رکھیں سلام علیکہ